بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ ربی اول کی دستاریخ اور سلسلہ امامت کے گیارویں وارث پیغمبر اسلام جناب امام حسن اسکری علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو مدینہ کی سرزمین آپ کے نور جمال سے منور ہو گئی اس میں گرامی حسن قرار پایا اور عرقاب زکی اسکری اور ابن الرزا قرار پائے کنیت ابو محمد تھی اور مادر گرامی کا نام حدیثہ تھا جن کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جملہ ایوب اور نقائش سے مبرہ اور پاکیزہ خاتون تھی لقب اسکری کی ایک وجہ یہ بھی بیان کیے جاتی ہے کہ آپ کے محلے کا نام اسکر تھا جہاں سامرہ میں آپ کا قیام تھا اور اسی بنا پر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام کو اسکرین بھی کہا جاتا ہے انگشتر مبارک کا نقش سبحان اللہ سبحان من لہو مقالد السماوات والعرض یا انا للہ شہید شہید باشاہ وقت واسقہ باللہ تھا اور آپ کی عمر مبارک چار سال تھی جب امام علی نقی کو مدینے سے سامرہ طلب کیا گیا اور آپ پدروے بزرگوار کے ہمرا سامرہ آ گئے تھے سامرہ آنے کے بعد ایک روز آپ کھڑے ہوئے تھے اور بچے کھیل لیتے بحلول دانا کا گزر ہوا بحلول نے آپ کی تنہائی اداسی کو دیکھ کر ارز کی کہ فرزند اگر آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں تو میں لا دیتا ہوں آپ مایوس نہ ہو آپ نے فوراں قرآنی آیات کی تلاوت کی کہ ہم کھیل کوت کے لیے نہیں پیدا ہوئے رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے مستعین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک انتہائی سرکش گھوڑا خریدا جو کسی کی سواری قبول نہا کرتا تھا لوگوں نے مشورہ دیا کہ امام حسن عسکری کو اس پر سوار کراؤ ان کا کام تمام ہو جائے گا مستعین نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت کو طلب کیا آپ گھوڑے کے قریب گئے تو اس نے سر جھکا لیا اور آپ سوار ہو گئے تھوڑی دیر آپ نے اس پر سواری کی اور اس کے بعد فرمایا مزید تو کوئی کام نہیں مستعین نے شرمندہ ہو کے وہ گھوڑا آپ کے حوالے کر دیا آپ کے ایک صحابی احمد بن محمد نے مہندی کے ظلم کی فریاد کی تو آپ نے فرمایا صبر کرو پانچ دن کا معاملہ ہے اور چنانچہ پانچ دن کے بعد مہندی واصل جہنم ہو گیا آپ کا عقد مبارک جناب نرجس خاتون سے ہوا جو قیسر روم کی پوتی اور جناب شمعون وسیح حضرت عیسیٰ کی رواسی ہوتی تھی اور انتہائی پاک باس خاتون اور مقدس خاتون تھی جنہیں رب العالمین نے آخری حجت پروردگار کی مادرے گرامی بننے کا شرف انائت فرمایا آپ سے قید خانے میں رہنے والے ایک قیدی نے آپ سے رہائی کی درخواست کی اور غربت کا تذکرہ کرنے میں شرم محسوس کی تو آپ نے رہائی کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ جس بات کا تم نے تذکرہ نہیں کیا اس سلسلے میں میں انقریب تم کو سو دینار بھیجوں گا آپ کا ایک کرامت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے آپ کو بغیر روشنائی کے خط لکھا تو آپ نے بھی اسی انداز سے اس خط کا جواب دیا اور لکھنے والے کا نام اور ولدیت کا بھی تذکرہ فرمایا جس کے بعد وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکا اس کے علاوہ ایک دفعہ ابو حاشم جو تھے وہ مولا کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آپ کو خیال آیا راستے میں کہ اب میرے پاس میرے اوپر اتنا قرضہ ہے مولا نے اسی وقت ایک چھڑی ماری زمین پر اور کہا یہ اٹھا لو اس کے بعد آگے بڑھے تو پھر انہیں خیال آیا کہ اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو اب ظاہرے گرم کپڑے وغیرہ لینا ہے مولا نے پھر زمین پر چھڑی ماری اور کہا اٹھا لو اور جب گھر جا کے انہیں نے وہ سونے کو دیکھا تو وہ اتنے ہی تھا جتنے کی انہیں ضرورت تھی کیونکہ یہ وہ ہیں جو دلوں کے ہاتھ جاند ہر حال انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کے حکیمانہ قول ہیں کہ لوگوں سے بیجا بحث مت کرو کہ تمہاری عبرو ختم ہو جائے اور زیادہ مزاق نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے اس کے علاوہ آپ کے ایک قول ہے کہ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے اس قدر خوبصورت آپ کے اقوال ہیں کہ جس رسک کی زمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ رکھ دے جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے بروردگار بحق محمد والے محمد آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کو اس مولا کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق ہو اور جو جو پریشانیاں ہیں ہر ایک کی دور ہو جائیں اور ہم لوگ بحق محمد والے محمد جلد جلد ہم لوگوں کو مولا کے روزے کی زیارت نصیب ہو ہم لوگ سب جو جو یہ سن رہا ہے اور جو نہیں بھی سن رہا ہے وہ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مولا کے روزے پر جلد جائیں اگر آپ لوگ کو یہ اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر سبسکرائب کریں